اور آپ سب بچوں سے مل کر آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے لیکن میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ نیا نہیں ہے آج نہیں بنا میں جب آپ کو دیکھتی ہوں جب آپ سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہو بائکس تیز تیز دڑھا رہے ہوتے ہو اور یہ میں کچھ پچھلے دو تیم سال سے اس چیز کو observe کر رہی تو آپ لوگ جب گاڑی میں میں گزرتی ہوں ساتھ سے کوئی رائیڈر جا رہا ہوتا ہے ینگ بچوں ہوتے ہیں ینگ بچی ہوتی ہیں اور اسی طرح جو انٹرنیشنل فوڈ چین آؤٹلٹس ہیں وہاں پر ایک دو بار میری جو رائیڈرز ہیں وہ لڑکیاں تھیں موٹر بائکس چلا رہی تھیں تو میں نے ان کو ویسی گاڑی روک کے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کتنا آن کر لیتی ہیں تو کہتی ہے کہ 50,000 روکیز تقریباً مہینے کے بن جاتے گھر میں اکیلی کمانے والی وہ بچی تھی ابھی میں جب مجھے ویسے بھی سرکاری طرح جو سیرمنیز ہوتی ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں ابھی جب ان بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی میں ان سے پوچھ رہی تھی یہ بچہ بورے والا سے آیا ہوا ہے اور اسی طرح یہ بچیاں بیٹھی ہیں جتنی میں ان سے بات چیت کر سکی میں آپ کو یہ بس کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک پریشرز ہوتے ہیں اور آپ کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے اپنا جہاں پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ آپ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں آپ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا جو سیفٹی ہے وہ بہت بڑا ایک ہیزرڈ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ تو انجریز ہوتی ہیں بہت میں نے اور بھی باتیں ایسی سنی ہیں جس سے مجھے فکر ہوئی تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے ابھی میں گورنمنٹ میں نہیں تھی تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ہیلمٹس تو دیفنیٹلی آپ نے پہنی ہوتی ہیں یہ بھی جو آپ کے ڈیریکٹر تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو سیفٹی گئر وہ دیتے ہیں لیکن ہیلمٹس انف نہیں ہیں ہیڈ انجریز سے آپ کو بچاتی ہیں ہیلمٹس لیکن آپ جب جلدی جلدی ٹرائول کرتے ہو جاتے ہو دسٹنسز کو جلدی کور کرنی کی کوشش کرتے ہو تو جب خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے کوئی لیمز میں کوئی ہو جائے فریکچر ہو جائے کچھ ہو جائے تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ آپ کو جو آپ کا گئر ہے جو آپ کا سیفٹی گئر ہے اس کو آپ کی لیمز کو آپ کے بازوں کو آپ کی لیکس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس ملتی ہے جو انشورنس کور ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ جب چوٹ لگ جاتی ہے جب وہ نقصان ہو جاتا ہے وہ اس کے باد ملتا ہے تو میرا دل ہے کہ آپ کو وہ چوٹ نہ لگے جتنا آپ کو ہم اس چیز سے بچا سکیں وہ بچائیں اور آپ اپنا کام بھی کرو یہ بچہ ابھی کہہ رہا تھا کہ میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں اور ساتھ یہ کام بھی کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ بچے اپنے انڈز میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ینگ ایج میں روزگار کمانے نکلیں آپ سب جن سے میں بات کر سکی جن سے میں نہیں بات کر سکی تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ لوگ ارننگ میمبرز بن رہے ہیں فیملی کے اس بچے نے کہا کہ میرے والد نہیں ہے اور وہ اکیلا میمبر نہیں ہے ارننگ میمبر لیکن گھر سے بورے والا سے آیا ہوا ہے پیسے کمانے کیلئے اپنا روزگار کمانے کیلئے پڑھنے کیلئے تو میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں اتنی بڑی آپ کی ایفرٹ ہے اور ایم شور جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے بھی رائیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی اسی طرح کی سیمیلر سٹوریز ہوں گی مور ار لیس تو بس میرا ایک یہ تھا کہ ہم اس کو اکھروس دہ بورڈ امپلیمنٹ کریں کیونکہ جو اکیوپیشنل سیفٹی ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے گورمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں رولز بھی بنے ہوئے ہیں لاؤز بھی بنے ہوئے ہیں یہ لیبر ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں نے اس دن بلائیا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شاید بہت عرصے میں کسی نے بلائیا ہو میں نے ان کو بلائیا میں نے ان کو پوچھا لاؤز بھی ہیں رولز ان ریگیلیشنز بھی ہیں لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے ان کی وہ استعمال نہیں ہو رہے تو آپ ایک سیگمنٹ ہو آئی تنگ اس طرح کے بہت سارے جو ورک فورس ہے چاہے وہ حکومتی اس میں کام کرتے ہوں یا پرائیوٹ اداروں میں کام کرتے ہوں سب کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے تو میں وہ چاہتی ہوں کہ جیسے اب سیمنٹ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی سیملر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو لنگز کی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے وہ ان کے پاس لیبز ہیں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے پاس لیکن وہ لیبز اپ ٹو دمارک نہیں ہیں جو ہیزرڈ کو ڈیفائن کر سکے ہیں اور اگر ہے بھی تو اس کی روک تھام کیلئے کچھ نہیں ہو رہا بہت سارے گورمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں رولز اور ریگیلیشنز کو کتابوں میں لکھ کے بند کر کے ٹائپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو میں آج فوڈ پینڈا یہ بات اس سے شروع کیا ہے مجھے خوشی ہے لیکن میں سب جتنی بھی کمپنیز ہیں سیملر میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیرز لڑکوں کے لڑکیوں کے یا جو بھی ان کے امپلوئیز ہیں ان کے سیفٹی گیرز پر خصوصی توجہ دیں اور میں آپ بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پتہ نہیں کس مشکل سے کس دل سے وہ آپ کو کام پہ جب بھیجتے ہیں تو آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تو ہے آپ کی کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ سب کی اپنی ذمہ داری بھی ہے آپ نے اس سیفٹی گیر کو پہننا ہے ایک سرٹن سپیڈ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی اور آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے ماں باپ نے بہت جدو جہد کے ساتھ ایفرٹس کے ساتھ آپ کو پالا ہے میں خود ماں ہوں میرے تین بچیں تو وہ جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ میرا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پر پڑھ کے پھوکتی ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ گاڑی تیز نہیں چلانی تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب بھی میرے بچوں کی طرح ہوں کچھ یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے جلدی جلدی کام ختم کرنے کے اس میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا سیفٹی گیرز کو پہننا ہے اور میں یہ لیبر دپارٹمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم بہت سختی کے ساتھ انفورس کریں گے اور اگر کوئی چاہے وہ گورنٹ آرگنائزیشن ہو یا وہ پرائیوٹ آرگنائزیشن ہو کوئی پرائیوٹ کمپنی ہو اگر کوئی اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا ہم لے کر آ رہے ہیں ہم لاؤ میں بھی امنمنٹ لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کا پورا ایک رولز ان ریگلیشنز بھی لے کر آ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی کمپنی یا کوئی اگر جو اونر ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا کیونکہ آپ سب کی حفاظت آپ کی زندگی آپ کی سلامتی آپ کی صحت مجھے بہت عزیز ہے آپ کے ماں باپ کی طرح اور ابھی اچھی بات ہے یہ ای بائکس آپ کو دے رہے ہیں تو میں نے بھی آج صبح بھی میری اس پہ میٹنگ تھی کل نواز شریف صاحب نے خود اس میٹنگ کو چیئر کیا ہم بھی شروع کر رہے ہیں اور ہم ٹوینٹی تھاؤزن موٹر بائکس جو ہے وہ سٹوڈنس کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی نہیں ہے تو ان بچوں کے لیے ان سٹوڈنس کے لیے ہم خود ان کو موٹر بائکس دیں گے ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز ہے ڈیڑھ لاک سے ڈھائی لاک کی موٹر سائیکل ہے تو پچیس ہزار ہم گورنٹ جو پچیس ہزار وہ دیں گے باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی اور اس کے بعد ان کی لیس تین فائیو تھاؤزن منت کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی پانچ ہزار سے میں نے اس کو نیچے رکھا ہے تاکہ جو بچے جن کو جن سٹوڈنس کو ضرورت ہے اور وہ اپنے فائملی کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کالج آنے جانے کے لیے بھی اپنے انسٹیوشن میں آنے جانے کے لیے اگر وہ یہ چیز آمم آم آویل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ رکھا ہے ٹوینٹی تھاؤزن is a little number لیکن آنے والے آم سالوں میں مہینوں میں اس کو میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی بڑھاؤں گی اور دو سال میں لیس تین فائیو تھاؤزن ان کی قسط ہے دو سال میں ان کی جو موٹر سائیکلز ہیں اس کی وہ ان کی ہو جائے گی اور ان کی قسط ہے وہ ختم ہو جائے گی تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے تھو اور آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میڈیا پہ تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں ان کی زندگی کا ان کی صحت کا ان کی سلامتی کا ان کی ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود کریں تو اچھی بات ہے گورنمنٹ اگر سختی کرے گی تو وہ ایک انپلیزنٹ سیچویشن ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے سختی کرنی پڑی تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ کی سیفٹی کے لیے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ آپ سے باتیں کروں لیکن آج میں نے ابھی جانا ہے جو ہمارے دو شہید ہوئے ہمارے آمی کے جو جو جوان ہیں ایک کیپٹن ہے ایک کرنل ہیں میں ان کے گھروں پہ جا رہی ہوں آج افسوس کے لیے وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی وطن کی حفاظت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانی دی ہیں تو ہم سب ان کی گھر والوں کے سبر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو بہترین جزا دے تو میں آپ سے ملتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سخت انفورسمنٹ بھی ہم کریں گے تو میری ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی لیکن آنسٹلی مجھے آج آپ سب کو دیکھ کر آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ تینکیو جی کہاں ادھر اکی